نمشکار فرنس میں پریانکا میرے چینل میں آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے آج کس ویڈیو میں میں آپ کو سولہ شمار ورد کے ادیابن کی پوجہ ویدھی کر کے دکھانے والی ہوں ویسے تو ادیابن کسی یا گینوشتھان سے کم نہیں ہوتا تو پنڈی جی بھلا کے ہی کرنا چاہیے لیکن کسی مجبوری میں ہو تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے پوجہ سامگری دیکھ لیتے ہیں کیا کیا آپ کو اکتریت کرنا ہوگا سامگری میں بھگوان کیابشیک کے لیے دودھ اور دہی چاہیے ہوگا اس کی مطلعہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی آپ چاہیے آدھا کلو لے سکتے ہیں ایک کلو یا پھر ایک پاؤو بھی لے سکتے ہیں جیسے آپ کی شمتاؤ گھی چاہیے ہوگا سرکرہ اسنان کرائی جاتا ہے سکر شہد پنچامریت گنگا جل اور جل چاہیے ہوگا اسنان کرانے کے بعد جیسا کرشنگار کیا جاتا ہے مولی دھاگا یا کچھا سودھ بھی ارپیت کر سکتے ہیں یا پھر آپ وصر بھی ارپیت کر سکتے ہیں جنیو دو ضروری ہیں دو جنیو چاہیے ہیں ایک گمچھا کرتا کا کپڑا یا آپ کو پنڈیت کو دان دے دینا چاہیے بھگوان کو ارپیت کرنے کے بعد ماتا گوری کشنگار کے لیے ساری چوڑی بندی آلتا بچھیا سندور جو بھی آپ کی شمتاؤ یہ سائے چیزیں بھی ماتا کو چڑھانے کے بعد پنڈی جو کو دان کر دینا چاہیے چندن اور سفید پیلا چندن لال سندور حلدی بھرشم اگر تگر سب توصدی اتر اتر سے اسنان بھی کریا جاتا ہے یا پھر آپ لگا بھی سکتے ہیں وصروں میں جیسا کہ میں لگاتی ہوں پسپ مدار کے اور دھتورا کے لال فول ماتا کے لیے دوروا بیل پتر شمی پتر آم پتے کلش کے لیے دھتورا نیوید میں آپ کو جیسا کہ یہ خیر کی آہوتیاں دی جاتے ہیں 108 تو ہون میں تو خیر بھی چاہیے ہوگی تو خیر کے علاوہ یعنی شاول کی خیر اور علاوہ بھی آپ بہت کچھ بنا سکتے ہیں جیسے کہ گھر کی پوریاں یا پھر فل مٹھائی جو بھی آپ کی شمتہ ہو آپ رکھ سکتے ہیں نیوید میں اس کے بعد ناریل چاہیے ہوگا پان سپاڑی بھگوان کو ارپیت کرنے کے لیے ساتھ ساتھ دھوپ بٹی یعنی جلائیے اور پھر اس کے بعد دھوپ دھوپ کرنے کے بعد جیسا کہ ہون کرنا جاتا ہے تو ہون سامگری میں آپ کو گھی چاہیے ہوگا خیر اور ہون سامگری آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں یا پھر بجار سے بھی بلا سکتے ہیں جیسا کہ جتنا آپ چاول لیں گے اس کا آدھا تل اور اس کا آدھا جاؤ یہ پھر کسی دن ہم اور ویڈیو میں ڈشکس کریں گے اور اس کے بعد اس میں پنچ پیوہ بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ بجار سے بھی لے سکتے ہیں اٹھلے چاہیے ہوں گے اور دان کے لئے کیا چاہیے ہوگا یہ آپ دیکھ لیجئے سولہ شموار کے ادھیاپن میں پانچ برطن چاہیے ہوتے ہیں تھالی کٹوری چمت گلاس دوری اسٹیل کی یا پھر بانس کی بھی آپ لے سکتے ہیں پانچ برطن ٹوٹل چاہیے ہوں گے انہے دان کیا کیا کرنا ہے آپ کو سولہ برہمڑوں کا بھوجن جتنے سولہ برہمڑ کھا سکتے ہیں اتنا آپ کو دان کرنا چاہیے دان نہیں جائے سکتے ہیں چاوالر، ہرٹی، ڈال، آٹا، نمک، ڈال، ڈاگھی، حلدی، سبجی، مسالے یعنی کہ جتنا کچھ آپ بھگوان کو کھلانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کھاتے ہیں بھگوان کو کھلانا چاہتے ہیں اتنا آپ کو چیزیں انہے دان کرنا ہی جائے جو بھی چیزیں لگتی ہیں شکر، ڈال، کھیر بغیرے سبھی چیزیں آپ دان کر سکتے ہیں تو یہ رہی پوری بھوجن سامنگری آپ سکرین سوٹ لے کے قطرید کر سکتے ہیں تو چلیے اب پوجا ویدی دیکھ لیتے ہیں پوجا کی تیاری کے لیے سب سے پہلے پٹے یا پیڑے پر لال کپڑا بشانی کی بعد یا تو آپ آٹے سے چونک پور سکتے ہیں یا پھر اس طرح سے چاول سے آٹھ پنکھوڑیوں اشتے دل کمل کا نرمان کر سکتے ہیں اشتے دل کمل بنانے کے بعد کلس کے ستھاپنا کے لیے کلس میں بھی سواستک بنا لیجئے کلس کے گلے میں مولی دھاگہ باننا بلکل مت بھولیے گا آپ کے پتے سزا لیجئے جل بھرنے کے بعد حلدی، سپاڑی، دچنا، اکچھت اور فول بغیرہ کلس میں ڈالنے کے بعد آپ کے پتے لگا کے اس میں کٹوری میں چاول بھرنے کے بعد دیپک رکھئے اس کے بعد گنیش جی کا نرمان کریں گے اس طرح سے سپاڑی میں مولی دھاگہ بان کر اور پان کے پتے کے اوپر چاول رکھے اور گنیش جی کی ستھاپنا کریں گے گوبر سے گوری ماتا کا نرمان کریں گے اور پان کے اوپر اور گوری گنیش کی ستھاپنا کریں گے کلس کی ستھاپنا ہو چکی ہے اب اس کے بعد آنگے کی تیاری میں آپ اسٹیل کی اس طرح سے تھالی لے لیجئے گہری تھالی لیجئے گا اور اس کے بعد ہم نے کانسے کی تھالی میں بھگوان شیوشنکر کی مورتی اور پھر شیوشنکر بنایا ہے ماتا گوری کے ساتھ جس طرح سے پہلے اسٹیل کی تھالی رکھ لیجئے اس کے بعد اس کے اوپر کانسے کی تھالی میں آپ شیوشنکر رکھ سکتے ہیں تو پوجہ شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے پویتری کرن کیا جاتا ہے منتر میں دے رہی ہوں اسکرین پر بینا منتر کے بھی آپ تین بار جل چٹت کے پویتری کرن کر سکتے ہیں آج من کر سکتے ہیں اُلٹے ہاتھ کی مدد سے سیدھے ہاتھ میں جل ڈالتے ہوئے تین بار آج من کرنا ہے اوم کشوائی نما اوم مادھوائی نما اوم نارائن رائنما اور چوتھی بار اوم رشی کشوائی نما بولتے ہوئے ہاتھ دھولیجئے ہاتھ پوچھ لیجئے پوجہ شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے ہاتھ میں چاول فول لے کے بھوان شیگنیس کا آوہان کرنا ہے ہی سریگنیس سولہ شموار ورد کے ادیابن میں میں آپ کے پوزہ ہیتو آپ کا آوہان کرتی ہوں ہی گوھری ماتا سولہ شموار ورد کے ادیابن ہیتو آپ کے پوزن کے لیے میں آپ کا آوہان کرتی ہوں کلش میں سبھی دیو دیوتاؤں میں آپ کا آوہان کرتی ہوں اس طرح سے بول کے چاول فول چھوڑ دیجئے پوجہ شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے کش کی مدد سے بھوان شیگنیس کو جل سے سنان کرائیے اس کے بعد کش کی مدد سے ماتا گوھری کو سنان کرائیے اور اس کے بعد کش کی مدد سے کلش میں سبھی دیو دیوتاؤں کو جل ارپیت کیجئے اس کے بعد آپ دوسرے بھی سنان کرا سکتے ہیں اس پرکار سے دوسرے سنان کرانے کے بعد پونہ جل سے بھی سنان ضرور کرانا جائے تو دوسرے سنان کے بعد ہم نے جل سے سنان کرائے اس کے بعد ہم جنیو سروپ یہاں پہ کچھا سوت ارپیت کر رہے ہیں اگر جنیو نہ ہوتا اس طرح سے کچھے سوت کی چھے فیری لگا کے اس طرح سے آپ ارپیت کر سکتے ہیں وستر سروپ مولی دھاگا ارپیت کر سکتے ہیں اور کلس میں بھی وست رتیادی ضرور ارپیت کیجئے گا کلس میں سبھی دیوی دیوتاؤں کا جو ہے آوان ہوتا ہے پوجہ ہوتی ہے ہلدی لگائیے چندن لگائیے بھگوان شیگنیس کو کمکم لگائیں گے ماتا گوری کو شندور ارپیت کریں گے اور اسی طرح سے ویدیبھرت کلس کا بھی پوجن کرتے چلنا یہاں پہ اور پوش پر چڑھائیں گے پھر بھگوان شیگنیس کو ماتا گوری کو لال پوش میں مل جائیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوگی اور اکشت ارپیت کریں گے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کا شرنگار کا سمان ہو تو گوری ماتا کو ہر پوجہ میں شرنگار ضرور جو بھی سوہا کی سامانگری ہو تو ماتا گوری کو ارپیت کر دیجئے اور اس کے بعد ہم بھوگ لگائیں گے جو بھی آپ کے پاس نیوید ہو اور فل مٹھائی جو بھی چیزیں ساری چیزیں آپ نیوید ارپیت کر دیجئے گوری گنیس کو اور کلس میں بھی سبھی دیوی دیتاؤں کو تو اس طرح سے فل مٹھائی نیوی دیتادی کا بھوگ لگانے کے لیے بھوگ میں کشکی مدد سے اس سے جلد ضرور فیرنا چاہیے تو گوری گنیس اور کلس میں سبھی دیوی دیتاؤں کو بھوگ لگانے کے بعد دھوب دیپ کرنا چاہیے اور دھوب دیپ کرنے کے بعد بھگوان شیف شنکر کی پوجہ کریں گے تو سب سے پہلے بھگوان شیف شنکر کا بھی آوہن کریں گے تو آوہن کے لیے لینا ہے ہاتھ میں بیل پتری اور چاوال اور بولنا ہے ہے بھگوان بھولینات سولہ شمار ورد کے ادھاپن ہے تو میں آپ کا اس سبلنگ میں آوہن کرتے ہوں کرپیہ کر کے مجھے اپنی پوڑا کا سبحہ کے پردان کریں اس پرکار ماتا گوری سے بولیں کہ ہے گوری ماں بھگوان شیف شنکر کے ساتھ آپ بھی یہاں پہ ویراجے میں آپ کی پوڑا کرنا چاہتی ہوں کرپیہ کر کے پوڑا کا سبحہ کے پردان کریں آوہن کرنے کے بعد پان کے پتے کے اوپر آپ بھگوان کو آسن پردان کر سکتے ہیں اسی میں آپ چرند ہونے کی بھاونا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ انہیں جل سے اسنان کرا سکتے ہیں یہاں پہ ہم بھگوان شریف شنکر کو ہم نے جل سے اسنان کرایا اس کے بعد ہم دودھ سے ابشیک کرا رہے ہیں بھگوان بولین آت کو اس کے بعد گوری ماں کو بھی دودھ سے ابشیک کرائیں گے دکھ دھم سنانم سمر پیامی بولتے ہوئے دودھ سے اسنان کرایے اس کے بعد جل سے پونہ ابشیک ضرور کرانا چاہیے دہی سے اسنان کرائیں گے دہی سے اسنانم سمر پیامی اور اس کے بعد پونہ جل سے ابشیک کرائیں گے ددھی سے اسنان کرانے کے بعد ہم مدھو سے یعنی شہد سے اسنان کرائیں گے مدھو سنانم شمر پیامی بولتے ہوئے شہد سے اسنان کرائیں پونہ ہر ایک ابشیک کے بعد جل سے ابشیک ضرور کرانا آ جائے گے تو شہد سے ابشیک کرانے کے بعد ہم گھی سے اسنان کرائیں گے بولیں گے گھتم شنانم سمر پیامی اور اوم شیوائے نمہ کا جاپ کرتے ہوئے سبھی ابشیک کرائیں شکر گھول کے اس طرح سے سرکرا سنانم سمر پیامی بولتے ہوئے سرکرا سنان کرائیے ماتا گوری کو بھگوان بھولے نات کو پنچہ امرت ہم نے پنچہ امرت ہم نے پنچہ امرت سے سنان کرائیے پنچہ امرت ہم سنانم سمر پیامی اور اس کے بعد ہم لاش میں جو ہے گنگا جل سے سنان کرائے ہیں بھگوان بھولے نات کو گنگا جل سے سنان ضرور کرانا جائیے گنگا جل اسنان کرانے کے بعد پونہ سدھو دک اسنان ضرور کرانا چاہیے جل سے سبھی اوشیک کے بعد اس کے بعد ہم وست ارپیت کریں گے تو بھگوان بھولینات کو ہم جنیو ارپیت کر رہے ہیں اور ماتا گوری کو آپ کے پاس جو بھی ہو اگر چننی وغیرہ نہیں ہو تو آپ مولی دھاگا بھی اس طرح سے وست ارپیت کر سکتے ہیں اور جنیو ارپیت کرنا بلکل مت بھولے گا جنیو اتیادی کرنے کے بعد اب ہم شرنگار کریں گے بھگوان بھولینات کا تو سفید چندن پیلا چندن اس طرح سے یہ اشتگند چندن ہے تو ہم اشتگند چندن لگائیں گے بھگوان بھولینات کو ماتا گوری کو حلدی بھی لگتی ہے سندور بھی لگتا ہے تو ماتا گوری کو حلدی سندور لگائیں گے اور اس کے بعد ہم بھگوان بھولینات کو بھس میں لگا رہے ہوں بھس میں سے اسنان بھی کرایا جاتا ہے لیکن میں اسی پرکار لگاتے ہیں اس کے بعد میں وستروب میں جو ہے اترے لگا رہے ہوں اس طرح سے روئی میں لگا کے اترے لگا دیجئے اترے سے اسنان بھی کرا سکتے ہیں تو اس پرکار سے اگر تگر اور سب تور صدی کئی پرکار کی چیزیں بھگوان شیشنکر کو ارپیت کی جاتی ہیں یہاں پہ میں کالی تل ارپیت کر رہے ہوں کالی تل بھی چڑھائی جاتی ہے اس کے بعد اکشت ارپیت کر رہے ہوں اور چنہ کی دال رکھنا بھولی گئی تھی تو اس کے بعد ہم بیل پتری چڑھائیں گے اس پرکار دیکھ پا رہے ہیں سکرین پہ اسی پرکار کر کے آپ بیل پتری چڑھائیے گا چکنا پرد بھگوان شیشنکر کے اوپر اس کے بعد ہم سمی پتری چڑھائیں گے اور پوش پر چڑھائیں گے مدار کے پھول مل جائیں تو بہت ہی اچھا ہے مجھے جو ملے وہی ہیں ماتا کو میں نے گلاب کا پھول ارپیت کیا اور اس طرح سے آپ پورا شنگار کا سمان جتنی بھی آپ کی سامرت ہو جو چیزیں آپ ماتا کو ارپیت کر کے اور دان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو میں نے پانچ برطن اور پنڈی جی کے لئے کپڑے اور ماتا کے لئے جو ساری بغیر بتائی تھی وہ اس طرح سے آپ رکھ کے بھگوان کو ارپیت کر کے اور پھر دان اتیادی کر سکتے ہیں ایسے اگر پنڈی جی پوشا کراتے ہیں تو پنیاہ واشن کراتے ہیں منتروں کی ویدیاں ہوتی ہیں ایسے تو رودرہ بشیک کرانا شاہیے بڑے اس طرح پہ ہی ادھیاپن کرانا شاہیے لیکن جیسا سمبھا ہو گیا میں اس طرح سے ویدیاں آپ کو بتائے دے رہی ہوں تو آپ اپنے سے بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے یا پھر کوئی ایسا سمیں جب پنڈی جی نہیں مل پا رہے ہیں تو آپ اس طرح سے پوشا کر کے ساری سامنگری گھر میں رکھ لیجئے اور جب بھی سمیں ملے تو پنڈی جی کے گھر جا کے برامن کے گھر جا کے آپ چیزیں پہنچا سکتے ہیں اس کے بعد ہم فل مٹھائی نیوید بھگوان کو ارپیت کر رہے ہیں جو بھی آپ کی اچھا ہو جتنا آپ جو بھی ساری چیزیں وہ فل مٹھائی کا بھوگ لگا سکتے ہیں اس طرح سے کچھ سے جل جرور فیرہ دیجئے بھوگ اتتہار لگانے کے بعد ہم پانس اپاڑی اور اور ہلدی دچھنا اتتہار لگت کریں گے تو گوری گھنے اس کو ہم پہلے پانس اپاڑی دچھنا اتتہار لگت کر رہے ہیں اس کے بعد بھگوان بھولے نات کو ہم نے پانس اپاڑی ہلدی اور دچھنا رکھی گوری کو الگ سے تو اس طرح سے پانس اپاڑی اتتہار لگت کرنے کے بعد دھوپ دی پتتہار لگت کرنا چاہیے تو دھوپ باتی جلائی یا پھر دیپک جلا کے کپو جلا کے بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ ہاتھ میں چاول فول لے کے جو اگر سولہ شمار رت کا ادیابن ہے تو اس کی کتھا پڑھئے اور کتھا پڑھنے کے بعد اگر آپ کو اور بھی کوئی جاب کرنا ہے شیو کے سو نام پڑھنے ہیں یا پھر ردراج سے مالا جاب کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں ساری پوجا ویدی ہونے کے بعد اب ہم حوان کریں گے کتھا اتتہاری پڑھنے کے بعد حوان کرنا چاہیے تو اس طرح سے اگنی کی پہلے پوجا کر لینی چاہیے تو اگنی پرجولیت کر کے ہی اگنی کی درشن کر کے ہی حوان کرنا چاہیے بجی اگنی میں حوان نہیں کرنا چاہیے جلا لینا چاہیے تو اس طرح سے اگنی کی پہلے پوجا کیجئے اکچھا چندن پوشپ سے اور پوجا کرنے کے بعد جو ہے آپ حوان سامگری میں گھی گھڑ ملا لیجئے گھی ضرور ملانا چاہیے اور اس کے بعد آپ ہون کی آہوتیاں دے جی یہ بہت چھوٹی سی ہماری ہمارا ہم نے مٹی کا کنڈ بنایا ہے آپ کو بہت بڑا بنانا ہے کیونکہ آپ کو 108 آہوتیاں دینی ہی ہے ساتھی ساتھ کھیر کی بھی 108 آہوتیاں دینی ہے تو اس حساب سے آپ بڑا کنڈ رکھئے گا اور 108 آہوتیاں آپ ضرور دیجئے سری گنیش جی کے نام کی بول دیجئے اوم شری گریش آئے نمہ سواہا اوم گوری دیوی نمہ سواہا اوم شری گریش آئے نمہ سواہا اس طرح سے شری گریش آئے نمہ سواہا کے آہوتیاں دے دیجئے جو منتر سادھران بنتے ہیں آپ انہی سے بھی پوجا کر سکتے ہیں اس کے بعد آرتی کے لئے پہلے آرتی تھال کی پوجا کی جاتی ہے آمنی جل پھر آیا شرچندن اور یہ پوش پغیرہ سے آرتی تھال تھوڑا سا پوجا کر لیجئے اور اس کے بعد آرتی کیجئے ویدویت سنکھ گھڑیال بجا کے آرتی کیجئے گھر کے سبھی پریوار ہوں پریوار کے سادشوں کو بلا کے آرتی کیجئے اور آرتی کرنے کے بعد پردچھنا کیجئے اور بھگوان سے چھامہ یاشنا ضرور کیجئے کہ پورے ورط کے دوران جو بھی گلتیاں ہو گئی ہوں انہیں چھامہ کر کے اور آپ کا ورط جو ہے بھگوان شکر کریں آپ کی منوکامنا پوری کریں یہ ضرور آپ منوکامنا مانگی اور چھامہ یاشنا ضرور کیجئے کہ میں آپ کی پوجا ویدھیا نہیں جانتی ہوں آوہن نہیں جانتی ہوں پوڑا نہیں جانتی ہوں کرپا کر کے چھما کیجئے گا ساری گلتیاں اور پوڑا ہمارے سفیکار کیجئے گا شردہ سفیکار کیجئے گا اس طرح سے جلد جرور پھر آیا جاتا ہے پوڑا کرنے کے بعد اس کے بعد بھی ہی جو ہے آپ کو اس طرح سے آرتی لینی چاہیے تو آرتی وغیرہ پوری پوڑا ویدھی ہو جانے کے بعد آپ کو گوری ماتا سے سوہاگ لے لینا جائے سوہاگ لینے کے لئے آپ کے ساری کے پلو کی مدد سے آپ اس طرح سے ماتا کو سندھور لگائیے آنچل سے اور یہی ماتا کو لگایا ہوا سندھور آپ اپنے ماتھے پہ لگا لیجئے اس کے علاوہ بھی سوہاگ میں پرشاہ سوروپ آپ چوڑی وندھی بھی لے سکتے ہیں سوہاگ لینے کے بعد آپ کو بھگوان کو پسپانجلی ارپیت کرنا چاہیے پسپانجلی ارپیت کرنے کے بعد انہیں ان کا آسن تھوڑا سا پیچھے خسکا کر انہیں ویدہ کر دینا چاہیے اس کے بعد ایک انتیم ویدھی ہوتی ہے اپنے آسن کی نیچے جل شٹک کے اس طرح سے ماتھے بھی لگا لینا چاہیے اس سے آپ کو پوجا کا پورا فل ملتا ہے اس طرح سے ادھیاپن کی پوجا ویدھی پوری ہوتی ہے پوجا ہونے کے بعد آپ کو ایک برامہن اوششے اوششے کھلانا چاہیے بینہ لحسن کا بھوڑن بنائیے ویسے تو برامہن کا کوئی دوسرا اوپسن ہوتا ہی نہیں ہے پھر بھی اگر برامہن نہ ملے تو بھانجے سسور جیٹ آپ کھلا سکتے ہیں لیکن برامہن کا کوئی اوپسن دوسرا نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کو گائیوں کو کھلانا چاہیے گائیوں کو نندی کو سبھی کو پہلے بھوڑن کرا کے اور اس کے بعد آپ کو بھوڑن گرہن کرنا چاہیے تو ادھیاپن کے دن آپ کھا سکتے ہیں ساتھوک بھوڑن بنائیے اور اس طرح سے ادھیاپن ویدھی پوری ہوتی ہے امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ہماری سبھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے سکرین پہ جو ہمارا چھوٹا سا فوٹو بنا ہوا ہے ہماری چینل کا لوگو بنا ہوا ہے وہاں پہ اگر آپ کلک کریں گے تو سیدھ ہمارے چینل پہ آ جائیں گے چینل پہ آنے کے بعد آپ پلیلیسٹ چیک کیجئے پلیلیسٹ میں جس سے سماندھیت آپ کو ویڈیوز دیکھنا جیسے پوڑا پاٹھا اور دھارمک سے سماندھیت اگر آپ پلیلیسٹ پہ چیک کریں گے تو وہاں پہ میں نے سبھی واروں سے سماندھیت پوڑا ویڈی کے ویڈیو پوڑا کر کے اپلوز کرائے ہیں تو وہاں پہ چیک کر لیجے گا سماندھیت کی الگ پلیلیسٹ ہے سیدھ جی کی پوڑا سماندھیت الگ پلیلیسٹ ہے سبھی کتھاؤں کی پلیلیسٹ ہے تو اگر 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 ایک پلیلیسٹ میں نے بنا رکھی تو وہاں پہ جا کے آپ ویڈیو چیک کر سکتے اور اگر ابھی تک آپ نے مائے چینل سبسکرائب نہیں کیا تیسے سبسکرائب کرنے کی ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر پریس کرنے اس میں آنے والے ویڈیو سے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں گے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بدھنوان اوم نمشتیب